یہ ایک نوٹیفکیشن موجود ہے جس کے تحت وارڈ کا پروفیسر اور ریجسٹرار ذمہ دار ہیں تمام ایڈمنسٹریٹیو معاملات کے وارڈ کے وارڈ کی ویل چیئرز کو لک آفٹر کرنے کے بیڈ شیٹوں کو دیکھنے کے وارڈ کے بیڈوں کی رپیئر کو دیکھنے کے وارڈ کے سٹریچرز جو ہیں ان کے اگر پیئے ٹوٹے ویں ہیں اور وہ آواز دے رہے ہیں یا پیئے فسے ویں ہیں اس کے بھی وہ ذمہ دار ہیں یہ صرف ان کی یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ یہاں آکے وارڈ میں بیزتی کریں جونئیر ڈاکٹرز کی پیسے گھیریں مریض گھیریں یہاں سے پرائیوٹ لے جائیں ریجسٹرار کی ڈیوٹی لگا دیں کہ یار تو ان کو سکرو کر جو مجھے پسند نہیں پی جی ان کے نائٹیں لگا دے باقی سب کی مارننگز لگا دے اور پھر نیچے اپنی مرضی سے اچوز اور پی جیز کو ہنٹ کر اور ان کو ایکسپلائٹ کرتا رہے جیسے دل چاہے کر کیونکہ ہو یہی رہا ہے پریکٹیکلی سپیکنگ ہر وارڈ میں اکثر جتنے بھی ڈاکٹرز ملک سے باہر جا رہے ہیں مختلف ٹورز پہ سب ان کمپنیوں کے پلے سے جا رہے ہیں کوئی ایک بندہ بھی اپنی جیب سے نہیں جا رہا اور یہ سب یہ ایک اوپن سیکرٹ بفور ایوری ون ایوری ون نوز اگر یہ لوگ اپنے وارڈوں میں پیسے نہیں لگوا سکتے ویل چیئرز اور سٹریچرز کو لک آفٹر نہیں کر سکتے بیڈوں کو نہیں دیکھ سکتے بیڈ ٹوٹے ہوئے ہیں نیچے ہیٹے رکھنی پڑتی ہیں ذمہ دار ریجسٹرار ہے ریجسٹرار کو سسپینڈ کر دیں پھر بھی اگر کام نہ ہو پروفیسر کو سسپینڈ کر دیں اس کے علاوہ اور کوئی حل نہیں ہے سارے مسئلے کا جب تک سینئر ڈاکٹرز کی انوالمنٹ ہسپیٹل کے فیئرز میں نہیں ہوگی اس وقت تک نظام کبھی بہتر نہیں ہو سکتا اگر آپ سوچیں گے کہ صرف یہ اپنا یہ کوئی اپنا یہ کس طرح ان کا کام ہے کہ صرف مریض گھیری جائیں یہاں سے تو یہ پاسیبل نہیں ہے یہاں سے یہ نام کماتے ہیں شراط کو پریکٹس کرتے ہیں اس نام کے بل پہ ہمیں ہر حال میں ان کو فکس کرنا ہے تاکہ یہ دن میں ہسپالوں کے معاملات کو بھی لک آفٹر کریں